ابھی اگزام ہے دوہزار تیس میں فوکانیا اور مولوی کا کیا آپ نے ابھی تک کچھ تیاری بھی نہیں کیا ہے آپ کے اگزام کو کیول ماہ ترہ بارے روز ہی باقی رہ گئے ہیں اور آپ کچھ تیاری نہیں کیے ہیں پھر بھی آپ چاہتے ہیں فرش ڈویزن حاصل کرنے کے لیے اور آپ کچھ جانتے بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے اگزام میں کیا لکھیں گے تو ساتھیوں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایڈو بھائیہ نے آپ سبھی کے لیے لنج کر دیا ہے بلکل سمجھئے وہ فری کے بڑا بر ہی ہے عزیز ساتھیوں وہ نوٹس ٹوپر نوٹس کو جاری کر دیا ہے جی ہاں بلکل یہ آج سے لے کر کہ یہ آفر جو آپ سبھی کا کل بقرائید ہے آپ سبھی کو سب سے پہلے تو بقرائید کی بھی ایڈوانس میں مبارک بات اور عزیز ساتھیوں یہ کل یعنی کہ کل آپ سبھی کو انتیس تاریخ ہے انتیس تاریخ کے شام چھے بجے تک کی آفر چلنے کے لیے جا رہا ہے یعنی کہ کل شام چھے بجے تک کی آفر رہے گا مادر عزیز ساتھیوں یہ 99 روپیز میں یہ نوٹس دیا جا رہا ہے اب یہ نوٹس ہے کیا اس کو کس طرح سے اور کیا کرنا ہے تو وہ سبھی چیز اس ویڈیوز میں میں کور کر رہا ہوں تو عزیز ساتھیوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا جو اقزام ہے وہ 10 جولائی سے اقزام ہے اور آج تاریخ کترہ ہو گیا آپ کا تو آج آپ سبھی کو 28 جون ہو گیا تو آپ ٹوٹل کتنے دن باقی رہ گئے آپ کے اقزام میں تو آج تو چھوڑ دیجئے آج بیٹھی گیا 29 اور 30 دو دن ادھر اور 10 تاریخ ادھر ٹوٹل آپ کے 12 دن رہ گئے ہیں اور اسی 12 دن میں آپ کو بہتر طریقے سے تیاری حاصل کرنا ہے اور اگر فرش ڈیوزر لانے عزیز ساتھیوں تو آپ کے لیے یہ نوٹس جو رامبان کیا کہتے ہیں ثابت ہونے والا آپ کے اقزام میں دیکھیں کہ آپ کو میں بتاتے چلوں کہ اس نوٹس میں آپ کو کیا کیا ملے گا تو سب سے پہلا چیز عزیز ساتھیوں آپ سمجھ لیجئے اس نوٹس میں جو آپ کو دیا جائے گا بلکل یہ سمجھ یہ فریق برابری ہے کیونکہ یہ کیا کہتے ہیں تہوار کو دیکھتے ہو ایس پیس اور آفر کے طرح چلایا جار آپ سبھی کے لیے تو اس میں جو رہے گا عزیز ساتھیوں پہلے جو مدرسہ بوٹ کا سیلے بس تھا وہ سی ای آر ٹی کے بیس پر تھا کس کے بیس پر ایس سی ای آر ٹی اب جو ہے مدرسہ بوٹ کا سیلے بس جو ہو گیا ہے وہ ایس سی ای آر ٹی کے بیس پر ہو گیا ٹھیک ہے نیشنل کونسے لیجوکیشن ٹھیک ہے اور یہ ایسٹیٹ کیا کہتے ہیں کونسے لیجوکیشن پڑھتا ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوا کہ سیلے بس بھی بدل چکا ہے اب جو اگزام لے گی وہ بلکل الگ پیٹر پر اگزام لے گا تو عزیز ساتھیوں اسی کو دیکھتے ہوئے اب آپ کے جو اگزام ہوں گے اس میں پچاس پرسینٹ سبزیکٹیو کہا گیا ہے اور پچاس پرسینٹ اوپزیکٹیو ٹھیک ہے اور اوپزیکٹیو سبزیکٹیو دونوں انکلوڈ آپ سبھی کے اس نوٹس میں ٹھیک ہے عزیز ساتھیوں اور سبزیکٹیو اور اوپزیکٹیو کا مطلب ہوا جیسے صرف پچاس کونسٹن آپ کو ایمار شیٹ پر بنانا رہے گا اور پچاس پرسینٹ جو کیا کہتے ہیں کونسٹن جو ہے وہ آپ کو جو کوپی دیا جائے گا اس میں بنانا رہے گا ٹھیک عزیز ساتھیوں تو اس نوٹس کے اندر جو آپ سبھی کے لیے اوپزیکٹیو پلس سبزیکٹیو دونوں انکلوڈ عزیز ساتھیوں اگر آپ چاہتے ہیں اس نوٹس کو خریدینے کے لیے تو آپ کو یہاں پر دیکھیں نمبر شو کر رہا ہے اس نمبر پر ڈسپلے پر بھی شو کر رہا ہے اور یہاں پر دیکھیں یہ نمبر میں بتا دے رہا ہوں یہ لیجئے بیرانوے اس کے بعد عزیز ساتھیوں چھ سو تیتیس اس کے بعد ایک تالیس ایک سو انیش ٹھیک ہے اس نمبر پر آپ کو کال نہیں کرنا بلکل آپ کے وارڈ شوپ چلاتے ہوں گے اس وارڈ شوپ سے ہائی لکر کر کے بھیجیں گے اور عزیز ساتھیوں یہ نوٹس کا بلکل سمجھئے فری کے پڑا بڑی پڑائیس ٹھیک ہے اس سے پہلے آپ سے بھی کہا کیا کہتے ہیں دو سو ننیانوے روپے پڑائیس تھا اس کا لیکن اب ان کو گھٹا کر کے کیا کہتے ہیں یہ بکرائیت کا سپیشل آفر میں چلا رہا ہوں جس کو لے کر کے ماتر نائنٹی نائن یعنی کہ ننیانوے روپے میں دیا جا رہا عزیز ساتھیوں ٹھیک ہے اس نوٹس کو پرات کرنے کے لیے آپ کو اس نمبر پر وارڈ شوپ کرنا ہے اور پیوینٹ کریں گے نائنٹی نائن کا ماتر آپ کو اور اسی میں سبھی نوٹس جو عزیز ساتھیوں وہ پی ڈی ایف میں کنورٹ ہیں ٹھیک ہے پی ڈی ایف فائل میں کنورٹ ہے وہ آپ کے جس نمبر پر آپ وارڈ شوپ کریں گے اسی نمبر پر آپ کو وہ پی ڈی ایف بھی بیز دیا جائے گا تو اگر آپ چاہتے ہیں بہتر نمبر حاصل کرنے کے لیے فرش ڈیویزن لانے کے لیے امتحالات میں ماں باپ آپ اپنے شکچک ٹیچر کا نام روشن کر کے آگے کچھ کرنے کے لیے اس نوٹس کو آپ ضرور پرابت کر لیجئے اور بہتر سے بہتر نمبر حاصل کیجئے ٹھیک عزیز ساتھیوں تو چلیے جیسے ہی کوئی خبر اور اپ ڈیٹ ملتی ہے تو اس میں ملتے ہیں اور کلاس ریگولر آپ لوگ کرتے رہے ہیں تب تک کے لیے خدا حافظ